بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بائیوں اور بہنوں کے آل چالے امید کرتا ہوں آپ سب کروکریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں آباد و شاد ہوں گے اللہ تعالی آپ کو اسی طرح آباد و شاد رکھے اور اللہ کے فضل و کرم سے اور شکر سے آپ کی دعاوں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اللہ تعالی آپ کو آپ کے ماں باپ کو بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو سب کو لمبی سیتان درستی والی زندگی عطا کرے اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے ان کی بکشے فرمائے آمین اور جن میرے بہن بھائیوں کے والدین بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو سیتان درستی والی ولمبی زندگی عطا کرے اور اپنے اولاد کے سر پر صدہ سلامت رہیں اور جس میرے بائی کا کاروبار نہیں اللہ تعالی ان کو کاروبار روزگار عطا کرے اور جس کا کاروبار ڈون جا رہا ہے اس وقت اللہ پاک ان کے کاروبار کو دن دگنی راج چوگنی ترقی عطا کرے اور قدم قدم پر اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالی آپ کی ہر جائز خاش پوری کرے جو میرے ملک سے باہر بہن بائی گئے ہیں وہ خیر و خریت سے گئے ہیں خیر و خریت سے اپنے ماں باپ بیوی بچوں اور بہن بائیوں میں واپس آئیں جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں اللہ تعالی ان کا مقصد پورا فرمائے اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر لازمی کریں تاکہ اگر سبسکرائب کیا ہوگا تو میرے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فورا مل جائے کریں تو میں دو ویڈیو ڈال رہا ہوں روز کی ایک صبح اور ایک شام کو تو صرف آپ کے پیار کی خاطر تو میرے چینل کو سپورٹ کیجئے میرے چینل کو پیار دیجئے آپ کے دعاوں سے یہ میرا چینل چلے گا آپ کے تامن سے میرا چینل چلے گا تو آج جو شجرہ مبارک آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں یہ سید رحیم الدین شاہ نکوی ترمزی چمک میرا ایپٹ آباد کا ہے تو ان کی پدہش جو ہے سولہ سو پچاس عیسوی میں سید کرم شاہ کے بڑا کہارہ میں پیدا ہوئے آپ والدین کے اکلوٹی اولاد تھے اس لیے بہت لادلے تھے آپ مادر ذات ولی تھے کیونکہ وہ کہتے ہیں مادر ذات ولی اس کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو تو آپ کی وفات ستارہ سو پندرہ میں ہوئی اور آپ کو کہارہ میں ہی دفن کیا گیا تو وہاں چمک میرا کہارہ میں ہی دفن کیا گیا تو آپ کا شجرہ مبارک اس طرح سے ہے آپ امام نکی علیہ السلام کی اولاد امام دسویں امام نکی علیہ السلام کی شجرہ مبارک کچھ اس طرح سے امام علی نقی کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید محمود مکی سید محمود مکی کے بیٹے سید عبد الرحیم سید عبد الرحیم کے بیٹے سید امیر علی سید امیر علی کے بیٹے سید جلال گانج سید جلال گانج کے بیٹے سید ناصر خسرو سید ناصر خسرو کے بیٹے سید سام الدین سید سام الدین کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید عمر سید عمر کے بیٹے سید جعفر سید جعفر کے بیٹے سید عثمان سید عثمان کے بیٹے سید عصاق سید عصاق کے بیٹے سید محمود سید محمود کے بیٹے سید حامد سید حامد کے بیٹے سید ابو تراب سید احمد احمد علی براک سید احمد علی کے بیٹے سید احمد نائم سید احمد نائم کے بیٹے سید محمد نور بخش سید محمد نور بخش کے بیٹے سید یوسف نور سید یوسف نور کے بیٹے سید احمد نور سید احمد نور کے بیٹے سید کمر علی سید کمر علی کے بیٹے سید علی ترمزی یہ بھی علی ترمزی جو ہے نا یہ بھی ان کی نسل سے آتے ہیں تو سید علی ترمزی کے بیٹے سید مصطفیٰ سید مصطفیٰ کے بیٹے سید کاسم شاہ کاشم شاہ کے بیٹے سید کریم شاہ سید کریم شاہ کے بیٹے سیر رحمہ دین شاہ نکوی ترمزی چمک میرا ڈاباد وہ یہ جی علی ترمزی جو ہے نا وہ بھی ان کی نسل سے ہیں تو یہ تھا آپ کا شجرہ مبارک تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو لائک شیئر لازمی کریں لائک آپ میری ویڈیو کو لائک نہیں کر رہے میرے بہن بھائی جو لائک نہیں کر رہے ویوز تو آ رہے ہیں باقی لائک نہیں کر رہے میری ویڈیو کو لائک بھی کریں جو ایسے انگوٹے کا نشان ہوتا ہے نا لائک وہ لازمی کریں میرے ویڈیو کو تو آپ سے گزارش ہے التماس ہے ہاتھ جوڑ کر ہی التماس ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سیوا کسی کا محتاج نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کریں اسی کے ساتھ اجازت دیں پھر دوبارہ نئے شجرے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا کیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ